اللہ معاف فرمائے صورتحال اتنی خراب اور اتنی تشویشناک ہے ہمارے تو طلباء ہیں ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پر کام کر رہے ہیں علماء ہیں یہیں سے بن کے گئے ہیں مدارس بنا رکھے ہیں مساجد میں ہیں گاؤں میں ہیں پھر ہمارے اساتذہ زیادہ تر اندرون سندھ کے ہیں پھر بلوچستان کے ہیں طلباء ہمارے پاس اندرون سندھ اور بلوچستان کے ہیں کیا کیا آپ کو سنائے جائے اور کیا کیا بتائے جائے کیا صورتحال ہے ان لوگوں کی اللہ معاف فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ صرف ان کا امتحان نہیں ہے اصل امتحان میرا اور آپ کا ہے وہ تو ابتلاہ میں ہیں وہ تو مصیبت میں ہیں اللہ ان کو اس کا عجر بھی عطا فرمائیں گے اصل امتحان میرا اور آپ کا ہے کہ میں نے اور آپ نے ان کے لئے کیا کیا اصل معاملہ یہ ہے اللہ نے آپ کے شہر کی حفاظت فرمائی حفاظت کی نہیں کی کہہ رہے تھے ہب ڈیم چھوڑ جائے گا اللہ معاف فرمائے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی وہ صورتحال ہمارے پاس نہیں آئی جو ملک کے باقی شہروں میں یا قصبوں میں یا دہاتوں میں جو صورتحال ہے تو آپ اسے جو بھی کہیں اللہ کی آزمائش آپ کے سامنے کھڑی ہے لوگ مسلمان اور غیر مسلم انسانیت والے انسان تو ہیں بہرحال انسان آپ کی امداد کے منتظر ہیں آپ کے ساتھ کے منتظر ہیں آپ اللہ کا شکر سمجھیں اللہ کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہماری حفاظت فرمائی اور آج ہم نے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ان کو کھانا پہنچانا ہے ان کو پانی پانی تو خیر یہاں سے کیا پہنچے گا انہیں عدویات اسی لیے اب تک تو یہ صورتحال تھی بارش تھی راستے اب بھی بند ہیں الحمدللہ جب سے یہ صورتحال ہوئی ہے مسلسل رابطے میں ساتھیوں سے بہت سے ساتھی کام بھی کر رہے ہیں اب آج سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا الحمدللہ اللہ مزید خلوچستان میں تو ابھی بھی ہے ان لوگوں کے لئے دعاوں کی ضرورت ہے سندھ کے حصے میں بارشوں کا سلسلہ تقریباً اللہ کی رحمت ہے کہ بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے تو امید یہ ہے کہ دو تین دن میں راستے کھل جائیں گے تو ہم نے اس مسجد سے اور پھر مسجد سے مراد آپ لوگ ہیں میری فیملی تو آپ ہے نا میرے معامل اور مددگار تو آپ ہیں ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے اور کہاں جائیں گے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے بہت سے اللہ ان کو جلائے خیر دے اساتذہ کے بچے پانی میں ہیں خواتین پانی میں ہیں لیکن وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں جا بھی نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ وقت کیا ہوتا تو میں تو گھر پہ لیٹ جاتا اللہ معاف فرمائے یہ اللہ والے پھر بھی قرآن پڑھا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں اپنے لئے بھی کر رہے ہیں پورے شہر پورے ملک کے لئے بھی کر رہے ہیں تو بہرحال اب ٹائم نہیں ہے ہم نے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے اور تباہی اور آزمائش اتنی بڑی ہے کہ ہم یا آپ یا کوئی بھی شخص قوم کو اس آزمائش سے نہیں نکال سکتا اللہ ہی وہ ذات ہے اللہ وہی ہمارا رب پہلے بھی اس نے دیا پہلے بھی جو کچھ ہمارے پاس سے اسی کا ہے آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اسی کا ہوگا اللہ ہی ہمیں اس آزمائش سے ہماری قوم کو نکال سکتے ہیں ہم سب کو دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے ایک دوسرے کے مددگار رہ کر ایک دوسرے کی مدد کر کے اس معاملے سے ہمیں نکلنا ہے تو بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم سے مراد ہم سب ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تقریباً پانچ ہزار پانچ ہزار گھرانوں تک ہم مدد پہنچائیں اور سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا سب سے پہلے انتظام کرنا ہے دوسرے مرحلے پر پھر انہیں خیمے دینے کیونکہ گھر بالکل اجڑ گئے ہیں جو اندرون سندھ کے ہیں بلوچستان کے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں رہنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوکی زمین تک نہیں ہے اللہ معاف فرمائے کہیں کہیں ایک جزیرے کی شکل میں سوکی زمین ہے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اور میرے انتظار میں ہیں تو پانچ ہزار گھرانوں تک جو ہم یہ مدد کا پروگرام بنا رہے ہیں تو ایک راشن کا پیک جو ہے وہ دو ہزار پچاس روپے کا بنے گا دو ہزار پچاس روپے کا ایک راشن کا پیک بنے گا اور اس میں جو چیزیں ہیں پانچ بنیادی چیزیں ہیں معاف کیجئے کہ تھوڑا دیر ہو گئی تو چاول ہے آٹا ہے ڈالیں ہیں آئل ہے اور لال مرچی اور نمک ہے بس یہ پانچ چیزیں یہ بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے ورنہ تو بچوں کے لئے دودھ بھی چاہیے اور بھی بہت کچھ چاہیے تو یہ پانچ چیزیں ہم دینا چاہتے ہیں اور اس کی ترتیب آپ کو دفتر سے پتہ چل جائے گی میرا اپنا تو ارادہ یہ ہے کہ سارے ساتھی جو ہیں پانچ ساتھی ہم میں سے تیار ہو جائیں اور ایک ایک چیز اپنے ذمہ لے لیں چاول میں دے دوں گا آٹا میں دے دوں گا دالیں میں دے دوں گا آئل میں دے دوں گا اور یہ چیزیں میں دے دوں گا اگر ہم پانچ اپنے اپنے سرکل میں پھیل جائیں سو میلے جاننے والے ہیں ہزار آپ کے جاننے والے ہیں دوہزار اس کے جاننے والے ہیں اپنے اپنے سرکل سے ہم جمع کریں لا کر دیں انشاءاللہ آج سے ہم یہ ریلیف کا کام شروع کریں گے اور ہمارے پاس طلباء ہیں جگہ ہیں سب کچھ ہے کوشی یہ کریں گے کہ پیر کو ہمارا پہلا کھیپ جو ہے یہاں سے نکل جائے اس سلسلے میں آپ سب سے تعاون کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیرہ تعاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین